جنت جہنم جہنم کا وعدہ کر دیا گیا ہے اور بے شک وہ بہت بری جگہ ہے دوستو جنت جہنم کو لے کر آئی تک کئی تفسریں ہوتے رہتے ہیں کچھ لوگ ان کو آسمان کی دنیا سے جوڑتے ہیں تو کچھ لوگ زمین کی گہری طریقوں میں شمال کرتے ہیں لیکن اصل میں ان کا وجود کس جگہ پر ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن جنت کے حوالے سے تو اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ عرش کی بلندیوں میں واقع ہے اور قرآن میں پارہ تیس کی ایک صورت میں اس کا ذکر علی العین کے نام سے کیا گیا ہے جبکہ دوزو کو سجین کہا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا وجود زمین پر ہے اب یہ زمین کس جگہ پر ہے اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہوا یقین اور شواہد سے کچھ نہیں کہا گیا مگر زمین پر ہی کچھ ایسے ہوفناک مقامات ہیں جن کو دے کر انسان ان مقامات کو جہنم سے تشبیح دینے لگتا ہے یہ خدا کی طرف سے کوئی اشارہ ہے یا محض اتفاق ان جگہوں کی دہشتناک اور رگوں میں سلسلیت کرنے والے مناظر جہنم کا منظر پیش کرتے ہیں دوستو ایسی ہی ایک جگہ ترکمانستان کے ایک گاؤں کے سہرہ سہرائے کراکرم میں بھی نظر آتی ہے اس جگہ برکنے والی آگ اور خوفناک شولوں کی بنا پر اس کو جہنم کا دروازہ بھی کہتے ہیں لیکن اس جگہ برکنے والی آگ کا راز اور وجوہات کیا ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو اگاہ کرنے کی کوشش کریں گے خواتینوں حضرات جہنم کا دروازہ ترکمانستان کے صوبہ آحال کے گاؤں میں قدرتی گیس کا ایک میدان ہے جو کہ انیس سو اکتر میں ٹوٹ کر ایک بڑے گڑے میں تبدیل ہو گیا تھا اور یہ گڑا بیس فٹ گہرہ اور ساٹھ میٹر چوڑا ہے اس جگہ کا حجم اتنا ہے کہ کسی بڑے فٹبال کے میدان کی مانت لگتا ہے اور اب یہ علاقہ ایک سیاہی مقامات میں تبدیل ہو چکا ہے یہ آگ کیسے لگی کیوں نہ مجھ سکی اس کو جاننے کے لیے ہر کوئی بیتاب نظر آتا ہے دراصل انیس سو اکتر میں جب ترکمانستان سوویت یونین کا حصہ تھا اس وقت یہاں سروے کے بعد تیل اور قدرتی گیس کا انکشاف ہوا جس کے بعد سوویت یونین نے اس جگہ پر ڈریلنگ کا کام شروع کیا تو جب اس جگہ کو خودنا شروع کیا تو اس جگہ باری امونٹ میں متین گیس کی زخائر برامد ہوئے اور یہ اس قدر خطرناک تھی کہ آس پاس کی عبادی کے متاثر ہونے کا خدشہ تھا ماہرین کی طویل گفتگو کے بعد اس جگہ پر آگ جلانے کا حکم دیا گیا تاکہ گیس کی اثرات کم ہو سکیں لیکن یہ آگ اس قدر زور پکڑ گئی کہ کئی دن نہیں بھوچ سکی اور آج تک اسی طرح سے لگی ہوئی ہے فیکٹیزم کے معزیز دوستو یہ آگ دراصل زمین سے نکلنے والی گیس کے کسرت کے باعث لگی تھی لیکن یہ ایسا قدر خداوندی کا کوئی عبرت کا نشان ہے کہ یہ آگ آئی تک نہ بھجی اور نہ ہی اس میں کوئی کمی واقع ہوئی حکومت نے کئی کوششیں کی کہ اس گڑے کو مٹی ڈال کر یا کسی طرح سے بند کر دیا جائے لیکن اس پر عمل درامت نہ ہو سکا اور پھر اس جگہ کو اسی طرح سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا اور پچھلے کئی سالوں میں اسی ہزار کے قریب لوگ اس جگہ کا دورہ بھی کر چکے ہیں وہ آس پاس کے ویران سہرہ میں کیمپنگ بھی کرتے ہیں اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے اردگرد کوئی بار بھی نہیں بنائے گئی اور سیاہ اس جگہ کی آسانی سے تصریر بھی لے سکتے ہیں اور سیاہت بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ جگہ اپنے خوف کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا وہ جہنم جس کے بارے میں زمین پر ہونے کا اطراف قرآن خود کرتا ہے وہ یہی ہوگی یا پھر یہ محض ایک حادثہ تھا بہرحال اس کا جواب آئی تک کسی کو نہ مل سکا اور یہ راز قیامت کے دن ہی کھولا جائے گا اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں اپنے عذاب سے پناہ آتا فرمائے اور اگر یہ مناظر سچ میں قیامت کی نشانی ہے تو ہمارے غناہوں کو معاف فرمائے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک کریں ہماری حوصلہ فضائی کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ